بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا صرف سات دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں آپ کو اپنا وزن کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا اور سات دن کے بعد تو آپ کے گھر والے رشتہ دار بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یہ نسخہ مجھے جیسے ملا میں نے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں مزرح صحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب میں نے ایک کو دیا ایک کو فائدہ ہوا اسے ایک نے پھر بہت کو دیا اور بہت کو فائدہ ہوا اور بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا یہ فائدہ بڑھتا چلا گیا لہٰذا اب آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فیس بک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اسلامیک لیڈر چینل انسانیت کی فلاح کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لہٰذا ویڈیوز کو مکمل دلچسپی سے دیکھئے گا تو جی اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستوں اور بہنوں آج کل تو غیر متوازن غزہ پھر مسلسل غزائیں کھاتے رہنا اپنے میدہ آنتوں اور جسم کو وقفہ نہ دینا اس سے جسم خراب ہوتا جا رہا ہے بلکہ آج کے دور میں تو ہر دوسرے تیسرے فرد کا میدہ خراب ہے یا گیس بادی تبخیر ہے یا پیٹ کا بڑھنا اور جسم کا بڑھنا ہے یا پھر ہر وقت اصابی کھنچاؤ اور تناؤ ہے یہ تمام تکالیف اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں یاد رکھیں کسی بھی معاشرے کی صحت کا اندازہ صرف دو چیزوں سے ہے کھانے پینے کے اڈے یعنی پوائنٹ کتنے ہیں ڈاکٹر اور حسبتال میڈیکل سٹور کتنے ہیں یعنی دو چیزیں پہلی چیز غزہ دوسری چیز دوہ جہاں غزہ کی اور دوہ کی فرابانی ہو اور ہر گلی کوچے میں غزائیں اور دوائیں بک رہی ہوں وہ صحت مند معاشرہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ معذور اور مریض معاشرہ ہوتا ہے اور معذور اور مریض کا مشورہ بھی مریض ہوتا ہے اور اس کی رائے بھی مریض ہوتی ہے اور اس کی طبیعت بھی مریض ہوتی ہے اسے کبھی صحت مند زندگی نہیں ملتی وہ ہمیشہ مریضانہ زندگی گزارتا ہے کچھ حال یہی ہمارے ساتھ بھی ہے ہماری زندگی میں اور طبیعتوں میں مریضانہ مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا روز کا غزائی معمول ہے کہ ہم کتنا زیادہ کھاتے ہیں اور کتنا زیادہ اپنے جسم کو دیتے ہیں اور کتنا زیادہ ہماری طبیعت اور جسم اس کو حاصل کرتے ہیں ہم ہر وقت میدہ گیس اور بادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو آئیے ہم اس ٹھوٹکے سے دوستی کریں غزاؤں کو احتیاط کرنا ہرگز نہ چھوڑیں دوا پر بھروسہ نہ کریں واقعی اپنے آپ کو ختم کر چکے اپنے جسم کو معذور اور بیمار کر چکے پھر اس طبیعتوٹکے کو آزما کر دیکھیں صرف ایک خوراک جسم میں جان ڈال دے گی اور بیماریاں ہیپیٹائٹس پرانی قبض تفخیر گیس بادی پیٹ کا بڑھنا گیس کا دل دماغ پر چڑھنا اور آساب کا کھنچاؤ یہ تمام چیزیں جسم سے ایسے نکل جائیں گی کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں تکلیفیں تھی ہی نہیں یہ نسخہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے کالی مرچ دس گرام نشادر تیس گرام سند چالیس گرام سفید زیرہ پچاس گرام جوائن دیسی پچاس گرام ان تمام چیزوں کو کوٹ پیس کر محفوظ رکھیں ایک چمچ سے آدھا چمچ بچوں کے لیے ایک چھٹکی دن میں دو سے چار مرتبہ پانی کے ہمراہ یہ ٹوٹکا میں نے ان لوگوں کو بھی دیا جن کے چہرے پر دانے کیل مہا سے چھائیاں تھی ان کے کیل مہا سے چھائیاں بھی ختم ہوئیں اور ان لوگوں کو بھی دیا جن کو پرانی کمر کا درد پٹھوں کا درد اور مہروں کے مسائل تھے کیسا لا جواب ٹوٹکا ہے آپ ضرور آزمائیے پیارے دوستو مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ اور نوٹ کر لیں اس نسخے میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے لاکھ دانا ایک چمچ اس کے بارے میں حکمہ لکھتے ہیں کہ ایک ماہ کے اندر اندر بھینس جیسا پیٹ کم ہو جاتا ہے غلازت مہدہ اور جسم کی چربی بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے کمر کی چربی اور پھیلاو کم ہوتا ہے جو لوگ وزن کی زیادتی سے پریشان ہیں وہ اس کو استعمال کریں دوبارہ آپ کا وزن کبھی نہیں بڑے گا دوسری چیز جو استعمال کریں گے وہ ایک چمچ اجوائن ہے اجوائن جسم کے زہریلے مادوں کو ختم کرتی ہے اور پیٹ پھولنے کی شکایت کے لیے بہت مفید ہے نظام حازمہ کے لیے بہترین ہے آپ جو بھی کھائیں اگر صحیح سے حضم ہوگا تو آپ کا وزن کبھی بھی نہیں بڑے گا تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کولنجی اس کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا الارڈ ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی استعمال سے قبض نہیں ہوتی کیونکہ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کا وزن بڑھتا ہی رہتا ہے ایک اور چیز ہم اس نسخے میں ملا رہے ہیں وہ ہے السی کے بیچ دو چمچ اکثر خواتین میں ہارمونز کی وجہ سے ان کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے بڑھتے ہوئے اس وزن کو کم کرنے کے لیے السی کے بیج نہائیت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو فائبر کی مقدار اور میٹابولزم کی رفتار بڑھاتے اور حازمہ کو بہترین بنانے کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا لیبل بھی متوازن رکھتی ہے جسم میں چربی کم کرتی ہے اور آپ کو بہت جلد سمارٹ بناتی ہے زیرا بھی ایک چمچ اس نسخے میں ملائیں گے زیرا نظام انہزام کو درست کر کے وزن کو کم کرتا ہے اور چربی کو جلانے کا کام تیزی سے کرتا ہے اس نسخے میں جو ہم آخری چیز ملا رہے ہیں وہ ہے ٹاٹری یا کالا نمک یہ دونوں چیزیں چربی کو پگلاتی ہیں آپ کو ان میں سے جو بھی آسانی سے ملے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو آپ پیس لیں اور ایک جار میں محفوظ کر کے تقریباً ایک مہینے تک استعمال کریں تین دن میں آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے سات دن کے اندر کافی حد تک آپ کا وزن کم ہو جائے گا پھر بھی آپ نے اس کو ایک مہینہ لگہتار استعمال کرنا ہے صبح نہار مو نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا چمچ لینا ہے پانی میں اگر لیمو ملا لیں تو بہتر ہے ورنہ صرف نیم گرم پانی ہی کافی ہے یہ ایک خاندانی نسخہ ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اکثر قدیم حکمہ ایسے خاندانی قیمتی نسخہ جات صرف اپنی نسل تک محدود رکھتے تھے کسی اور کو نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے اکثر قیمتی نسخہ جات حکیموں کے مرنے کے بعد ہی قبروں میں دفن ہو گئے بہرحال دوستو جتنی تیزی سے آپ اس نسخے کا استعمال کریں گے اتنی تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا صرف سات دن آپ کا یہ نسخہ استعمال کریں آپ کو وزن کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا اور سات دن کے بعد تو آپ کے گھر والے رشتہ دار بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یہ نسخہ جیسے مجھے ملا میں نے ویسے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اس نسخے کا بہت فائدہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موزرے صحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب میں نے ایک کو دیا ایک کو فائدہ ہوا اس کے ذریعے پھر اس نے کسی اور کو دیا اور اس کو بھی فائدہ ہوا اور پھر اس طرح بہت کو فائدہ ہوا اور بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا یہ فائدہ بڑھتا چلا گیا دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان